اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کل تاکلونا لحما تریا و تستخرجونا حلیتا تنبسونا و تر الفلکا فیہ مضا آخرا لتبو تغو من فضلہی ولا لکم تشکرون یولجو اللیل فی النہار ویولجو النہارا فی اللیل وصخر شمسا والقمرا کلو یجری لجل مسمع ذالکم اللہ ربکم له مول والذین تدعونا من دونہی ما يملكونا من قتمی ان تدعوهم لا يسمعونا دعائكم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرونا بشرککم ولا آئی نبعوكم نسلو خبیر یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید این یشا يذهبكم ویاتے بخلق جدید وما ذالکا علاللہ بعزیز ولا آت زیر وآزیرت وزرا اخرى وان تدعو مسقلات الہم لہا لا يهمل منہ شیم ولا کانازا قربا انما تنظیر اللہ زینا یخشونا ربهم بالغیب وعقام السلاطہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفس وعلاللہ المسیر وما آیستوی العاما والبصیر ولا الظلمات ولا نور ولا الزل والحروم وما یستوی الہیاؤ ولا الاموات ان اللہ یسمعو ما یشاو انتا بمسمعن من فی القبور انکانت اللہ نظیر ان ارسلناکا بالحق بشیر ونظیر وان من امت اللہ خلا فیہا نظیر وان یکذبو کا فقد کذب اللذینا من قبلہ جاعتهم رسولهم بالبینات و بالزبور و بالکتاب المنیر سما اخذت اللذینا کفرو فکیفا کانا نکیر علم ترا ان اللہ انزلا من السمائے مان فاخرجنا بهی سمرات مختلفا مختلفا الوانوها ومن الجبال جدا آدن بیزن وهمور مختلفا الوانوها وغرابی بوسو ومن الناس والدواب والانعام مختلفا الوان کذالک انما یکش اللہ من عبادل دہی العلماء ان اللہ عزیز غفور ان اللہ یتلون الكتابا واقام السلاطا وانفقوا مما رزقناهم سر وآلانیتا یرجونا تجارتا لن تبورا لیوافیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہو غفور شکور سورہ فاطر یہ قرآن مجید کا تلطیب کے لحاظ سے پہنتیسوہ سورہ اور یہ سلسلہ جاری تھا ارشاد پرودگار ہو رہا ہے وما یستویل بحران اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس کی دو آیتیں بیان کی تھی یہاں دو سمندر سے مراد ایمان اور کفر کی حسین ترین تابیر دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے کہ ایک کا پانی میٹھا اور خوشبار ہو اور ایک کا پانی کھارا اکڑوا ہو جب دونوں ایک ساتھ چلیں گے تو پانی تمہیں لی جائے گا اسی طریقے سے کوئی انسان چاہے کہ ایک ہی دل کے اندر کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو ناممکن اس لئے دونوں مترادف دونوں اپوزٹ جب تک انسان دوسرے خداوں کا انکال نہیں کرتا ہے تب تک وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان نہیں کر پاتا تو معلوم یہ ہوا کہ تم دونوں تو آپ دیکھیں گے دونوں میں تازہ گوش کھاتے ہو اور ایسے زیورات برامد ہوتے ہیں جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں تم کشتیوں کو دیکھ کر سمندر کا سینہ چھیلتی چلی جاتی ہے تاکہ تم فضل خدا تلاش کرو شاید اسی طرح شکر بزار بن سکتے ہیں ان سمندروں میں کتنی قسم کی مشلیوں کو پیدا کیا لوگ شکار کرتے ہیں نکالتے ہیں بہترین تازہ گوشت نکلتا اسی سے موتی اسی سے مونگے اسی سے جواہرات ملتے ہیں اسی سے آپ دیکھیں اسی سمندر سیرے کیا کیا جو حل لحاظ سے بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ایک موجہ مارتا ہوا سمندر دکھتا ہے لہرے دکھتے ہیں لیکن اس کی تہہ میں سب کچھ ہے یہ اللہ نے کس کے لئے پیدا کیا سب انسانوں کے لئے پیدا کیا کہ تاکہ انسان اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے اور سب اپنے مقررہ وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں وہی تمہارا پروردگار ہے اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے اور اس کے علامات تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خورمے کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں یہاں تک بات پہنچے گی کہ جسے تم دوسروں بیچارے وہ نہ چل سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو جو خجور ہوتا ہے کم سے کم اس کا چھلکہ بھی تو کارامد ہوتا ہے جہاں خجور کھاتا ہے انسان یہ چھلکے کو بھی کھاتا ہے تو یہ کچھ فائدہ تو دے سکتے ہیں خورمے کا چھلکہ لیکن جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم مانتے ہو یہ بالکل بیکار ہیں چھلکے سے بھی بیکار تم انہیں پکاروگے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے جب تم کہو گے کہ ہم تم ہی کو مانتے تھے تمہاری پوجہ کرتے تھے تمہاری ہم عبادت کرتے تھے نہ نہ ہم نے کب تمہیں دعوت دی تھی کہ تم ایسا کرو انکار کر دیں گے اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا یہ وہی خبریں دے سکتا ہے جس کو کورا نظام معلوم آج آپ یہاں پہ آئے ہیں معلوم ہے کہ ابھی درس ہے درس کے بعد نماز ہو نماز بعد مجلس بھی لیکن جو یہاں آتا ہی نہیں ہے اسے کیا خبر ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا یا اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ خدا ہی تو بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنا کے رکھا پھر آپ دیکھیں انسانوں تم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و سنا اللہ کے علامہ سب جو ہے فقیر چاہے کسی کے پاس بتائیے اگر ہم اپنے کو عالم کہلوا رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں تو ہمیں کتنا ہی جب جنابِ عاصف ابنِ برخیہ کو قرآن کہتا من اندہو علم من القتاب جو جب ان کو اتنا تھا تو ہم لوگ تو بس سمجھئے کہ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں سمندر میں کتنے قطرے ہیں تو اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان فقیر ہی نہیں سراپا فقیر فقیر بھی کچھ حیثیت رکھتا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پہن رہا ہے لیکن انسان فقیر نہیں سراپا ایک دم مکمل فقیر آپ بتائیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نہیں کہ ہم آپ یہاں بیٹھیں اسی نے تو یہ قوت و طاقت دے رکھی ہے اگر ذرا سا نظر کرم ہڑ جائے تو یہ جو زبان چل لئی ہے بند ہو جائے کی نہیں ہو جائے یہ ہاتھ پہل جو چل لئے ہیں بند ہو جائے کی نہیں تو ہم لوگ سراپا فقیر ہیں ہمد و سنا کے قابل تو وہی سا اور اس کا اتنا رحم و کرم ہے کہ بندہ گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے کلتا رہتا ہے اور پروردگاہ شاید آج توبہ کر لے کل کر لے پلسوں کر لے وہ چھوٹ دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید میرا بچہ نجات کا ذریعہ بن جائے وہ چاہے تو تم سب کو اکٹھا لے جائے ایک دن میں موت نہیں دے سکتا پورے ارے شہر کو دے سکتا ہے خاندان کی کیا حیثیت پورے ملک کو دے سکتا ہے ایک ہی دن میں دے دے تو کیا ہو تو جو آج ہم بچے کے لیے پوتے کے لیے یہ سب انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ کچھ دیکھا نہ کچھ آنا چاہیے چاہے جیسے اس کے لیے کرتے رہے اپنی نہیں سوچی جس پروردگاہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا نہ چلنے کے لائے تھے نہ بولنے کے لائے تھے نہ کمانے سب صلاحیتیں کس نے آتا کی پروردگار ہی نے تو آتا کی تو کیا وہ ہمارے بیٹے کو یا پوتے کو نہیں دے گا لیکن انسان اجولہ ہے جلدی چاہتا ہے اجلت چاہتا ہے اور اللہ ایک مقام پہ کہتا ہے کہ جو جس چیز کو اجلت میں چاہتا ہے اللہ دے تو دیتا ہے تھوڑا سا لیکن حقیقت میں وہ گھاٹے کا سودھا کرتا ہے اللہ منزل بمنزل منزل بمنزل انسان کو عطا کرتا چلا جاتا ہے یہ اور بات ہے اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بھلایا بھی جائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھا اٹھایا جا سکے گا چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہو بیوی ہو بچی ہو کوئی نہیں اٹھائے گا تم سے کس نے کہا تھا یہ سب کل نیت لیے یہ اسلام کا مستقل قانون ہے جس کی بنا پہ تمام روایات بے معنی ہو جاتی جس میں زندوں کے رونے سے ملدوں پہ آزاد کی بات کہی جاتی اللہ صاحب کہہ رہا ہے کسی کے گناہ کا آزاد یہ سورہ فاطر کی کون سی آیت ہے یہ سورہ فاطر کی اٹھارویں آیت ایک مسئلہ کہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ رو نہیں روایتوں میں انہوں نے روایتیں تو گھر دیں لیکن آیت کو قرآن سے نہیں نکال پائے شاید ترقی کریں تو کچھ کریں یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی جو ہے کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا تو اب وہ حدیث باطل ہوئی کہ نہیں اگل تم روگے تو اس کے اوپر گناہ پڑے گا اس کے اوپر بال پڑے گا اس کے اوپر تکلیف پڑے گی آپ کسی کے لئے کارے خیر کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا لیکن اس دروازے کو اللہ نے سیرے سے بند کر دیا کہ اگر آپ چاہیے کہ ہم کو تو فلاہ کو عذاب پہنچانا ہے تو اب اس کے لئے ہم کچھ کر دیں جیسے آپ مجلس کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں حج کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں نماز کرتے ہیں خدا نخواستہ کوئی گناہ کسی نے ایسا پروگرام بنایا ہو کہ صاحب وہ تو میرا بہت بڑا دشمن تھا آج اس کے لئے جو ہے لاکھ روپے خرچہ کرنا ہے اور جتنے گناہ کے ازباب ہیں سب تو یہ تیرے ہی عمال میں جائیں گے اس کے ہاں کچھ نہیں جانے والے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کوئی انسان کسی انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گے جب اولاد نہیں اٹھائے گی ماں باپ نہیں اٹھائیں گے تو کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے جو اس کے عذاب کو اٹھا سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں اللہ کہہ رہا آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرنے والے حقیقت میں بار بار جو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم کو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو کیونکہ جو اللہ سے ڈلتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گرگراتا ہے روتا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اللہ اسے ضرور معاف کر دیتا اور جو اس دنیا سے مغفرت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے وہ جنت کے علامہ کہیں نہیں جا سکتا تو ہم کو ادھر بھٹکنے کی دورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر ڈلنا ہے تو اللہ سے ڈلنا ہے جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں خوف الہی کو اختیار کر کہ ہمیں اس سے رک جانا ہے بج جانا ہے یہ ہمارا بچنا جو صاحبان کرامت ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ ان کو کیا ہونے والا ہے یہ بھی ان کے کسی نہ کسی آثار کے ذریعے سے انہیں معلوم ہونے لگتا ہے تو کیا وہ عالم غیب و شہادہ ہیں نہیں یہ ان کا تقوی ان کی پرہزگاری ان کی آمانتداری ان کی دیانتداری معصوم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے مستحبات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا آپ ذرا صاحب گناہوں سے اپنے قدم کو روک کے تو دیکھیں نیکیوں کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں اللہ کی ذات پہ توقل کر کے تو دیکھیں تو اگر درنے والی چیز ہے تو کون ہے اللہ نماز قائم کرنے والے ہیں وہی افراد کون جو اللہ سے ڈلتے ہیں وہ نماز کو بھی پڑھتے ہیں قائم کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لئے کریں گے اور سب کی باز گشت یعنی سب کو خدا ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے جس طریقے سے لنگڑے لولے برابر نہیں ہو سکتے پاگل اور اقل مند برابر نہیں ہو سکتے گونگا اور بولنے والا برابر نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جو خوف الہی اختیار کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اطاعت الہی کرنے والے یہ دونوں کبھی برابر نہیں حل یستو اللذین یعلمون واللذین اللہ یعلم نجاننے والے اور جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے تیسری مثال سایہ اور دھوب دونوں برابر بادل بھی ہو دھوب بھی ہو ہم کہیں کہ بہت گھنا بادل چھایا ہوا ہے اور سورج بہت تیز روشنی دے رہا ہے کہ آنکھیں کھولنے کو دل نہیں کہہ رہا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے چاند بھی نکلا ہو سورج بھی نکلا ہو ہو سکتا ہے نکلا ہو لیکن ہمیں اور آپ کو دکھائی تو نہیں دے سکتا تو اسی طرح سے زندہ اور ملدہ برابر نہیں ہو سکتے چار پانچ مسال ہیں پرودگاز نے دے ڈالی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں اللہ جسے چاہتا سنا دیتا ہے پھر خطاب عمومی کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں چلے گئے دفن ہو گئے مٹی ڈال دی لیکن جب سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے یہ سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم نہیں سنا سکتے لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ وہ سب کچھ کر سکتا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا پیغمبر کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا رہبر کی یہ خاصیت بیان کی چاہے نبی ہو امام ہو اسی لیے بعض جگہ علماء کو بھی نفسیت کی کہ آپ خالی نہ ڈرانے والے بن جائیں کہ اتنا ڈرانے یہ کرو گے جہنم یہ 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 جہنم جہنم اب یہ بیچارہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے ان میں سے دوچار تو کی آئی یہ جہنم کے علامہ کچھ تو کیا کرے اب دن بھر چودیاں کرنے لگے فیل حرام کرنے لگے لوگوں کو مال نہیں کہا کروگے بھوکے کو کھانا کھلا ہوگے تو تمہیں یہ ہوگا اس لیے کہ اللہ اور نبی اور ملک مقرب کو بھی نہیں معلوم کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا کتنا سواب ایک مقام پر روایت نہیں ملتا تو اگر اللہ اس عد دیتا ہے عزیز ہیں اقاری ہیں یہ بھی یہ اسی لیے عیدوں کو رکھا کہ کبھی کبھی نعزیز کو اکٹھا کا لی جائے چار بھائی ہیں سب ماشاءاللہ سے کاروبار ہے سب کچھ ہے ایک دوسرے کہ محتاج نہیں خانی ہے سب کچھ ہے پھر بھی اسلام کہتا کبھی کبھی ایک دسترخان پر بیٹھ جاؤ یہ کب ہو سکتا جب ایک دوسرے سے محبت ہو مہینے میں کبھی ایک دن نکال لو کہ گھر خاندان والے کو بھی بلاؤ اپنی حیثیت کی اعتباس یہ نہیں کہ آپ پورے مہینے کا سرمایہ ہی اس پہ صرف کر دو کل سے کیا کھائیں گے یہ نہیں پتا نہیں جو اللہ نے حیثیت دیا اس اعتباس لیکن اس سے محبت بڑھتی ہے آپسی خلفشاج ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا پھر ہمارا عذاب بہت سخت کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا وَأَنزَلْنَا مِنَسْسَمَائِ مَانْتُحُورًا ہم نے آسمان سے پاکو پاکیزہ پانی نازل کیا سمندر نیچے بارش ہو رہی آسمان سے اللہ کہہ رہا میں نے نازل کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے بارش نہ ہوتی تو کہاں کہاں ہم آپ پانی دیتے ابھی یہاں سے آپ نکل جائیے کسی روٹ پہ آپ اپنے گھر میں دو پودا لگا کے پانی دے سکتے ہیں لیکن جو کئی کئی کلو میٹر تک زمینیں پڑی ہیں اس کو کون سیچے تو بہت سی زمینیں ایسی ہیں جس کو پروردگار کے علامہ کوئی دوسرا پانی دینے والا نہیں تو ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگ کے پھر پیدا کیا پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ کے مختلف مخلوقات پائی جاتی ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں یہ صحیح ہے کہ اللہ کے ہر مخلوق کو مختلف انداز کا پیدا کیا ہے وہ زمینی راستے ہوں یا جانور پھل یا انسان لیکن ان تمام مخلوقات میں خوف خدا کی صفح صرف اہل علم میں پائی جاتی جس کے پاس مال شرافت اگر ہمارے پاس تقوی ہے تب ہی ہم کامیاب ہونے والے یقینا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے انہیں بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں چھپا کر بھی خلچ کرتے ہیں اور کچھ ظاہر بظاہر حج ہے ظاہری عبادت نماز جماعت ظاہری عبادت نماز شب کہا گھر میں پڑھو تو زیادہ بہتر مستحبات کہا گھر میں تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگانے پائے کم سے کم واجب تم مسجد میں آدھا کرو تاکہ کوئی تمہیں تارک سلاح نہ کہنے پائے پھر دیکھیں یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ایسی تجارت کر جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے واوہ جوڑا آئے گا فیکٹری اڑ سکتی ہے گھر اڑ سکتا ہے گڑاؤں جل سکتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر خلوص پیدا کر لو تو یہ سب سے کمال کی منگل ہے انشاءاللہ بھی مغرب بات بھی مجلس ہے اور اس میں اسی چیز کو بیان کرنا ہے کہ ہم عمل کو کیسے خالص کریں عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہونے پائے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ یہ مغرب کے بعد آپ کو بتائیں آخری آیت اس سلسلے کی ہے یہ کون ہیں انما یخش اللہ من عباد العلماء یقینا جیسے آئے تطہیر میں پرولدگار نے کیا کہا انما یرید اللہ بس فقط صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت اطہار تم سے اللہ رشق کو دور رکھ ہر کمی ہر کسافت ہر کجی کو آپ سے دور رکھ آپ کے قریب طہارت کو رکھ کیا کہہ رہا یہاں پہ انما یخش اللہ من عباد علماء اقینا صرف و صرف فقط اللہ سے ڈلنے والے علماء جتنا زیادہ آپ کے پاس علم الہی قرآن کا علم حدیث کا علم سیرت اہل وید ملتی چلی جائے گی آپ کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا چلا جائے گا کسی سے کائنات میں درنے کی ضرورت نہیں ہے اگر درنے کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ اور اسی لئے تقوی پیدای نہیں ہوتا ہے جب تک ہم محرمات سے دور نہیں ہوتے آپ لاکھ واجبات ادا کرتے رہے کہیں نہیں کہا تقوی کی جو نشانی بتائی کیا ہے وہ یہی کہ واجبات کو ادا کرتا ہو حرام سے بچتا جائے انما یتقبل اللہ من المتقی یقینا صرف صرف اللہ صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا عمل کرنے والے تو بہت سال ایک مقام پہ اللہ کہتا ازلفت الجنت للمتقی اللہ نے جنت کو متقی کے لئے سجا دیا متقی وہی ہے جو واجبات کے ساتھ ساتھ محرمات سے اس لیے کہ گناہ کی ایک چنگاری آپ کے اچھے سے اچھے عمل کو جلا کے خاک اس طر کل لہذا عمل کم بھی ہوگا تو یہ پروان چرتا چلا جائے گا اگر آپ کہیں پہ درخت لگا دیں اس کو تھوڑا سا بھی پانی دیں دیرے دیرے بڑھے گا لیکن اگر اس کو کاتنے والے آ جائیں تو اگر یہ دس سال کا بھی ہو جائے گا کاتنے والا آ جائے گا تو جل سے صاف ہو جائے گا اس کا وجود ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے عمل کو برباد کرنے والی چیز کا نام ہے گناہان کبیرہ اگر ہم گناہان کبیرہ سے پرہز کرتے ہیں تو ہمارا عمل پروان چڑھتا چلا جائے گا اور ہم دھیرے دھیرے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے یہی پہ اس بات کو تمام کرتے ہیں اور دو چار منٹ آپ کی خدمت میں کھانے کے سلسلے میں دو تین سنڈے سے عرض کر رہے ہیں کہ کھانا زیادہ ہے کہ کم ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد دو تین دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے معصومین نے نبیوں نے اماموں نے کھانے کے طریقے بتائے اور وہ آپ کے خدمت میں دو دن میں نے عرض کیا ہے آج بغیر کسی تمہید کے کہ ہمیں کم کھانا ہے تھوڑا سا بھوک باقی رہے رکھ جانا چاہیے ہماری صحت کے لئے بھی فائدہ ہے ہمارا دل جو ہے زنگ علود نہیں ہوتا ہے ہمارا جو ہے ذہن جو ہے نفس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے اور نفس ہمیں گمراہ نہیں کر پاتا ان دو تقاریر کا خلاص آپ کے خدمت میں عرض کیا آٹھوے امام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تندرس اور اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے آپ دیکھیں آپ کو ایسے بھی افراد مل جائیں گے جیسے لگے گا کہ ما شاء اللہ سے اب کچھ نسلی بھی ہیں اور کچھ ما شاء اللہ سے ایسے بھی ہیں اور کچھ چاہیں بھی ہم اپنے وزن کو بڑھا لیں تو یہ بھی ان کی اختیار میں نہیں کم کھانا اس میں فائدہ ہے کیا کیا فائدہ ہے جسم ہلکا پھلکا رہتا ہے تو اسے رات کا کھانا کم کھانا چاہیے سب سے زیادہ وزن رات کا کھانا بڑھاتا ہے رات کا کھانا جلدی کھاتا ہے آدمی اور جلدی سو جاتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو یہ جو ہے وزن کو زیادہ بڑھاتا ہے مولا متقیان فرماتے جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں زامن ہوں کہ اسے کھانے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے اب دیکھیں بہت سی چیزیں واقعی جب ہم گھر میں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں تو بغیر بتائے ایک نے بھی اگر بلند آواز سے بسم اللہ کہ دی تو بچے نے بھی کہ دیا بیوی نے بھی کہ دیا گھر میں جو افراد ہیں انہوں نے بھی کہ دیا ایک نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دوسرے کا بھی پڑھ گیا جو کھانا کھانا نمک سے شروع کرے کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے مولا فرماتے مولا کائنات کا جملہ نمک کے کیا فائدے ہیں تو وہ چیزیں جو تریعاق میں مجربات میں سے ہیں اس کو چھوڑ کر اسی کو اپنا لے جیسے کوئی آدمی کھانے سے پہلے ٹیبلٹ کھاتا کھانے کے بعد کھاتا ایسی ڈی ٹی نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اگر نمک سے شروع کلتا ہے اگر ہماری آپ کی عادت بن جائے اور ہم لیمٹ کے اندر کھانا کھائیں اگر بھائی پھر بھوک لگتی کسی کو زیادہ لگتی ہے تو چار گھنٹے کے بعد پھر کھالو منع تھوڑی یہ بلکل آپ کو کھانا ہی نہیں صبح میں کھا لیا تو براتیم کھانا پابندی نہیں لگا دی اسلام لیکن اگر کم کھاؤ گے تو صحت مینٹین رہے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ اسی کو اپنا لیں نمک سے شروع کرنا چاہئے چھٹے امام فرماتے ہیں دسترخان پر زیادہ دیر بیٹھو اتمنان سے کھاؤ دیرے دیرے کھاؤ چبا کے کھاؤ یہ ایسا وقت ہے جو تمہاری زندگی میں شمال نہیں کیا جاتا شمال نہیں کیا جاتا ایک ظاہر امام حسین جس دن سے گھل سے نکلتا جب تک واپس آتا اگر ساڑ سال کی عمر ہے بیس دن آپ نے اس میں نکالے تو یہ بیس دن اس ساڑ ورس میں نہیں شمار ہو اللہ کو فورا دینا پڑتا اسی طریقے سے دسترخان پہ اگر آپ آرام آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کھا رہے ہیں تو اچھی چیز پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی جانور بلی ہے بکری ہے یا کوئی آدمی ہے اکثر آپ دیکھئے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں باہر کھانے کا رواج دھیرے دھیرے بہت بڑھ گیا ہے روایت ہم کیا اگر دو آنکھ والا کوئی بھی دیکھ رہا ہے سمجھ رہے ہیں ہوگا یہ نئی نئی بیماریاں کیوں آتی تو اسی لئے کہیں پوری دنیا میں آگا پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسے رہنما ہیں ہی نہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو بتایا سب گیا ہے لیکن ہم نے عمل کچھ نہیں کیا ہماری مشکل یہ ایسی کی پھر اس کا کوئی علاجی نہیں دوائی نہیں جب امام نے کہ دیا نہیں ہے تو بہرحال ہم بھاگتے دورتے رہیں باقی کچھ حاصل ہونے والا نہیں چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھوئے تو کھانے میں اول برکت ہوگی اور جتنی دیر وہ زندہ رہے گا اس کی روزی وسی تر وسی ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس مال و دولت نہ آئے سب چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے زندگی کے ہر لمحات اس کی رزق وسی تر وسی ہوتی چلی جائے گی اگر جو ہے وہ جسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا جو بلائیں ہمارے جسمانی اعتبال سے آتی ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے ہم بچے رہے ہیں جو شخص دستر خوان کے ریزوں کو اٹھا کے کھالے گھر میں کھانے کا وصول الگ جنگل میں کھانے کا لگ وہاں منع ہے کہ نہ کھانا یہ جنگلی جانور کے لئے رہنے دو لیکن گھر میں ہے کہ جب سفرہ بچھاؤ اس کو ساف سترا رکھو اس پہ جو گر جائے اس کے ریزوں کو اٹھا کے کھائے گا خدا اس کو دیوانگی جزام اور یرقان سے محفوظ رکھے صرف اس پہ جو ضرر احترام غزام انسان اٹھا کے کھا رہا ہے تو پرولدگار کہ دیکھو تو اس غزام کا احترام کر رہا ہے لہذا میں تجھے ان چیزوں سے بچائے رکھوں گا پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص کھانے کے پہلے لکمے پر نمج چھڑک لیا کرے اسے دولت مندی حاصل ہوتی جہاں بیماری سے بچتا ہے وہیں دولت و سروت آتی چوتھے مام فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو خوب صاف کر کے نہ کھاؤ ہڈی والا گوشت ہے اس کے ایک ایک ریزے کو آپ ختم کر دے رہے ہیں اس کی ممانیت کیوں نہ کھاؤ اس میں جنوں کا بھی حصہ اور اگر بہت زیادہ صاف کر ڈالوگے تو وہ اس سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے گھر سے لے جائیں گے لہذا اس کا بھی دھیان رہنا چاہیے اگر آپ مرگا بکرا پایا کھا رہے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت بلی جانور ان سب کے لئے بھی دو چار ضررات اسے جانے دیں پھر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لے لکھ میں ختم ہو گئے ہیں پلیٹ کو ساف کیا انگلیوں کو چاٹ لیا چاٹ لیتا پیغمبر فرماتے ہیں تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ملائکہ اس پر درود بھیجیں گے اور اس کے روزی کو بڑھائیں گے کشادہ کریں گے روزی کو روزی کی کشادگی کی دعا بھی مانگیں گے اور کئی گناہ نیکیاں اس کے نامیں عامال میں لکھ دیں گے اس کے نامیں عامال میں لکھ دیں گے جس وقت تم کسی کی حاجت کے لیے جانا چاہو ایک فارمولہ بتایا کہ اگر کسی کام سے کسی کے پاس جا رہے ہیں کسی حاکم کے پاس جا رہے ہیں کسی نوکری کے لیے جا رہے ہیں ہماری جان پہچان ہم نے کہا چلیے بھائی شاید کہے دیتے ہیں آپ کا کام ہو جائے تو اس وقت فرمایا جس وقت تم کسی کی حاجت کے لیے جا رہے ہو روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ اس سے عزت زیادہ ہوگی دوسرے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی یعنی دیکھئے کہیں کہیں تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے لیکن اس حاجت میں دنیا میں ہمارا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اللہ روک لیتا کہ لاؤ اسے نیکیوں کی شکل میں بدل کے میدان محشر میں دیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بہت امپورٹ لیکن اللہ جان رہا ہے نہیں اس کو بہاو نگر میں ایسے ہی رہنے دو اس کا یہاں کام چل جائے گا لیکن ماننے کے بعد نہیں چل پائے گا لہٰذا اس کو نیکیوں کی شکل میں بدل دیتا تو کبھی کبھی جیسے چھوٹے بچے اب کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے ایک کھائیں گے دو کھائیں گے اس لیے کہ وہ پچاس مرتبہ ڈاکٹر کے ہاں جا چکی ہے اور ڈاکٹر کہے چکا ہے کہ کل سے یہ سب بن ویسے اللہ بھی معصومین کے ذریعے نبیوں کے ذریعے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کھانا یہ ہے یہ نہیں کھانا ہے لیکن بہرحال ہمیں تو بہت پسند ہے اب پسند ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں آخری اس سلسلے کی رسول اللہ نے فرمایا پانچ چیزوں سے بلس پیدا ہوتا سفید داق جمعہ اور گت کے دن نورہ لگانا ایک چیز ہے جو بغل وغیرہ کو ساف کرنے کے لیے جو پانی دھوب سے گرم ہو گیا ہو اس سے وضو یا گسل کرنا یعنی ٹنکی ہے لیکن کھلی ہوئی اس پہ داریک دھوٹ پڑ رہی ہے یہ ہاؤز ہے سلمن پل ہے بلکل پانی گرم ہو گیا ہے یہ ٹنکی پانی آ رہا ہے اب اسی سے ہم آٹا گوندھ رہے تو ان چیزوں سے پرہز کر اسی طریقے سے حالت جنابت میں کھانا پینا اگر کوئی ایسی مشکل آگئی تو کم سے کم اسے وضو کر لینا چاہیے یہ پاک تو نہیں ہوا ہے کھانے پینے سے پرہز کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگر عورت حالت حائز میں ہے تو صحبت کرنا بھرے پیٹ کھانے پر کچھ کھانا یہ جو بار بار کھاتے ہیں ان کو یہ بھی پرابلم لاحق ہو سکتی ہے کھانے سے پہلے نمک کھایا کرو جو شخص کھانے کے اول اور آخر نمک کھائے گا خدا تعالیٰ ستر قسم کی بلائیں اس سے دور دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پہ چلنے کی توفیق انعیت فرما پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما انہیں جوار عیم معصومین میں جگہ انعیت فرما حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و انصار مشمار فرما ایک مرتوہ سورہ حمد اور تین مرتوہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے عزیز و اقاری جملہ مومنین مومنات کی روح کو عصال فرما موسیقی موسیقی